السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کینسر کیا ہے اس کی کیا وجہات ہیں یہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے میں ہوں عاصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ ناظرین کینسر دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا ایسا مرض ہے جو ہر سال لاکھوں امواد کا باعث بنتا ہے کینسر کی متعدد اقسام ہیں جن میں سے چھے کو سب سے زیادہ جان لیوہ سمجھا جاتا ہے جن میں پھیپنوں جگر دماغ غزائی نالی لبلوبے اور میدے کا کینسر شامل ہے مگر کینسر کی ان اقسام کے شکار اکثر افراد کو بیماری کا علم بہت تاخیر سے ہوتا ہے کیونکہ وہ بیماری کی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کینسر کی تباہ کن علامات یہ ہیں بغیر کسی وجہ کے پانچ کلو یا اس سے زیادہ وزن میں کمی عام طور پر پتے میدے یا پھیپنوں کے کینسر کو ظاہر کرتی ہے کینسر سے متاثرہ ہر شخص بخار کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے ناظرین جب کینسر اپنے ابتدائی مقام سے پھیل جائے اور جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کرے لیوکیمیا یا لمفوما جیسی کینسر کی ابتدائی علامات بھی بخار کا باعث بن سکتی ہیں کینسر کے مریض کی تھکاوٹ آرام کرنے سے بھی نہیں جاتی جبکہ لیوکیمیا جیسے کینسر میں پہلے تھکاوٹ کا حساس داری ہوتا ہے اس کے علاوہ آنٹ یا میدے کے کینسر میں بھی خون کی کمی کے باعث تھکاوٹ کا حساس ہوتا ہے جلد کے کینسر کے علاوہ بھی چند کینسر جلد میں تبدیلی لا سکتے ہیں جلد میں تبدیلی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جلد کی رنگت میں تبدیلی اور آنکھوں میں پلاہٹ جلد کا رنگ لال ہو جانا خارش ہونا اور بہت زیادہ بال اگ جانا شامل ہیں پیچش یا پخانے کے رنگ میں زیادہ عرصے تک تبدیلی آنٹ کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے دوسری جانب پشاب کرتے ہوئے درد ہونا پشاب کے ساتھ خون آنا یا بکسرت یا بہت کم مقدار میں پشاب آنا بھی مسانے یا پھر پراسٹیٹ کے کینسر کی نشانیاں ہیں جب جسم پر تل بڑھنا شروع ہو جائیں یا ان میں درد ہو یا پھر ان سے خون نکلے تو یہ جلد کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ایسے چھوٹے زخموں پر بھی توجہ دینی چاہیے جو چار ہفتے سے زیادہ وقت میں بھی نہیں بھرتے یہ کینسر کی علامت ہو سکتے ہیں مو کے اندر ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جو زیادہ عرصے تک جاری رہے مو کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جنسی عذا پر بھی پھوڑے بن جانا کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے غیر معمولی طور پر خون کا رسنا کینسر کی ابتدائی یا پھر ایڈوانسٹ علامت ہو سکتی ہے مو سے خانسی کے ساتھ خون نکلنا پھپڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے ناظرین دوسری جانب اگر پخانے میں خون آئے جو رنگت میں زیادہ گہرا ہے تو یہ آنٹ یا کولون کے کینسر کی علامت ہوتا ہے اس کے علاوہ دو مہواریوں کے درمیان یوٹرس سے خون کا غیر معمولی اخراج بھی سروائیکل کینسر کی علامت ہوتا ہے پشاب کے ساتھ خون آنا گردے یا پھر مسانے کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے ہوتین میں نپل سے خون رسنا بریسٹ کینسر کی نشاندہ ہی کرتا ہے بہت سے کینسر جلد سے محسوس کی جا سکتے ہیں ایسے کینسر کی علامات چھاتیوں لیمف نوڈز یا جسم کے سافٹ ٹیشوز میں نظر آتی ہے اگر جسم پر سخت قسم کا مادہ یا گلٹی وغیرہ محسوس ہو تو یہ بھی کینسر کی وجہ ہو سکتا ہے ناظرین حازمے میں مسلسل مسائل یا پھر کھانے میں دشواری، ایسو فیگس یا غزائی نالی کی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ میدے یا گلے کے کینسر میں بھی ہوتا ہے تاہم یہ علامات کسی اور مرض کی نشاندہ ہی بھی ہو سکتی ہیں ایسی خاصی جو تین ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو فیپنوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے ناظرین کینسر کی عام وجوہات میں سگریٹ نوشی کینسر کی واحد بڑی وجہ ہے کینسر سے ہونے والی تقریباً ایک تہائی امواد سگریٹ نوشی سے ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بلاواستہ طور پر لیا جانے والا سگریٹ کا دھوہ بھی کینسر کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ شراب نوشی، موں، گلے اور جگر کے کینسر کا باعث بنتی ہے تابکاری، سورج کی الٹرا وائلٹ شوائیں اور وائرس بھی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں ناظرین کینسر کی روک تھام اور اس سے بچنے کے لیے ایسی غزاؤں کا انتخاب کم سے کم کریں جن سے کینسر ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور ان غزاؤں کو روز مرہ خوراک کا لازمی حصہ بنا لیں جو کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے کو دور کرتی ہیں جیسے زیادہ فائبر والی یعنی ریشدار غزائیں استعمال کریں کیونکہ اس سے بڑی آت کے کینسر کا خطرہ بلکل نہیں رہتا زیادہ میٹھی اور نمکین اشیاء سے پڑھے اس کریں کم سے کم چربی والی غزہ کا استعمال کریں گوشت وغیرہ کو اس طریقے سے پکائیں کیا بھونیں کہ اس کی چربی ختم ہو جائے کیونکہ زیادہ چربی والی غزہ سے بڑی آت، چھاتی، پروسٹیٹ اور بچے دانی کا کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وائٹامین اور منرلز والی سبزیاں اور پھل استعمال کریں خاص کر وائٹامین اے اور وائٹامین سی والی غزہ کینسر کے خطرات کو کم کرتی ہیں جبکہ وائٹامین اے کی کمی سے کینسر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے ناظرین وائٹامین اے اور سی مختلف سبزیاں اور پھلوں میں موجود ہوتا ہے نیز کھانا پکاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ آگ شولوں یا دھویں سے نہ لگے کیونکہ اس سے کینسر کرنے والے کچھ عوامل پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین موٹاپا بھی بہت سی ایسی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتی ہیں ان سے بچنے کے لیے وزن کو کنٹرول کریں ناظرین شراب کے استعمال سے مو گلے خوراک کی نالی اور جگر کا کینسر ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اس لیے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے پریز کریں غیر ضروری طور پر ایکسریس کروانے سے بھی پریز کریں اس کے علاوہ زیادہ دھوپ اور گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں ناظرین کینسر کی بروقت تخشیص اسی وقت ممکن ہے جب بقاعدہ طبی معاینہ کروائے جائے اور کینسر کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ